پاکستان تحریک انصاف پی ٹی اے کے رکن سمبلی سکولر ٹی وی میزبان آمیلیاکت حسین نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے پہلی دونوں بیویوں کو طلاق دی نہ وہ دالت گئے اور نہ ہی انہوں نے خلا کے کاغذات پر دستخط کیے آمیلیاکت کی پہلی اہلیہ ڈاکٹر بشرا اقبال نے دسمبر 2020 کو بتایا تھا کہ شوہر نے انہیں فون پر طلاق دے دی تھی ان کی دوسری اہلیہ طوبہ نوڈ نے روامان نو فروری کو سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے بتایا تھا کہ انہوں نے شوہر سے خلا لے لی انہوں نے جولائی دوزہ اٹھارہ میں آمیلیاکت سے شادی کی تھی آمیلیاکت نے دس فروری کو تیسری شادی اٹھارہ سالہ سیدہ دانیہ شاہ سے کی تھی جن کے ساتھ وہ یوٹیوبر نادر علی کے پورٹکاسٹ میں شریک ہوئے ایک سوال کے جواب میں آمیلیاکت تیسری بیوی دانیہ شاہ کے پیدائش کے سال بتانے میں گھر بڑھا گئے اور پہلے بتایا کہ دانیہ شاہ دوزہ ساتھ میں پیدا ہوئی پھر بتایا کہ وہ دوزہ تین میں پیدا ہوئی پروگرام کے دوران دانیہ شاہ نے اپنی پیدائش کا سال نہیں بتایا تاہم کہا کہ جب وہ بچون میں روتی تھی تو والدہ ٹی وی پر آمیلیاکت کا پروگرام لگا دیتی تھی تو وہ چپ ہو جاتی تھی دانی شاہ نے بتایا کہ انہیں مو دکھائی میں شوہر نے گاڑی بطور توفہ دی ہے اور وہ ہنیمون کے لیے تھائیلنڈ جائیں گے پروگرام میں عامر لیاکہ دسائن نے پہلی دونوں بیویوں کے معاملے پر بھی کھل کر باتیں کی اور دونوں کی طریفے بھی کی اور ان کے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا عامر لیاکہ نے بتایا کہ اپنے بچوں کے تعلیمی خراجات وہ خود اٹھا رہے ہیں اور وہ ان کے بیٹے احمد کی عمر بائیس سال ہو چکی ہے ان کے مطابق انہوں نے پہلی بیوی کو بچوں کے خاطر آٹھ کروڑ روپے مالیت کا گھر دیا جس میں وہ عزبت رہائش پذیر ہیں جبکہ دو کروڑ روپے مالیت کا دوسرا گھر بھی انہوں نے پہلی اہلیا کو دیا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے پہلی اہلیا کو بی ایم ڈبلیو گاڑی دلوائی تھی جسے فروغ کر کے اس کی نکت رکم بھی انہیں ہی دی گئی اسکولر اور ٹی وی میزبان کے مطابق انہوں نے پہلی بیوی کے والد کی تدفین و کفن کا انتظام کیا اور سوسر کو عبداللہ شاہ غازی کے آہتے میں دفن کروایا جہاں وہ خود بھی دفن ہونا چاہتے تھے اسی طرح انہوں نے طوبہ انور کے حوالے سے بھی بتایا کہ انہوں نے انہیں پینسل لاکھ روپے کی گاڑی اور لاکھ روپے مالیت کے ٹی وی سکرین دی البتہ انہیں گھر نہیں دے سکے عامر لیاقت کے مطابق طوبہ انور سے ان کی شادی محض دھائی سال چلی اسی وجہ سے انہیں وہ گھر نہیں دے سکے ٹی وی میزبان نے کہا کہ وہ پہلی دونوں بیویوں کے لئے دعاگوں ہیں کہ وہ مزید ترقی کریں ایک سوال کے جواب میں عامر لیاقت نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے پہلی دونوں بیویوں کو طلاق نہیں دی خولہ کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ نہ تو عدالت کے نہ خولہ کے کاغذات پر دستغط کیے بس ان کی بیویوں نے خولہ اور طلاق کا اعلان کر دیا اور پاکستانی قوانین کے تحت ان کی لیتگی ہو گئی انہوں نے دعویٰ کیا کہ پہلی دونوں بیویوں سے طلاق یا خولہ مذہبی طریقے سے نہیں ہوئی اور ملانا تارک جمیل سمیت کوئی بھی عالم ان کی بیویوں کی خولہ کو درست قرار نہیں دے گا عامر لیاقت نے اگرچہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے نہ تو خولہ کے کاغذات پر دستغط کیے نہ عدالت گئے مگر اس کے باوجود کہاں کہ اب ان کی دونوں بیویوں سے طلاق ہو گئی ہے کیونکہ ان کے سابق بیویوں نے اس کا اعلان کر دیا پروگرام میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اب ان کی شادی آخر ہے اب وہ ڈھلتی عمر میں شادی نہیں کر پائیں گے ساتھ انہوں نے مرد حضرات کو تجویز دی کہ وہ باہر مو ماننے کی بجائے شادیاں کریں ویڈیو کے آخر میں ایک بار پھر سے شو بیس ورلڈ نیوز کے ناظرین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے ویڈس اپ گروف میں بھی شیئر کریں شکریہ